بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو ایک ہندو عورت کی محبت کی یہ داستان ہے اس کی محبت کس سے ہے؟ سورة فاتحہ سے اس کا عقیدہ اور ایمان بہت پختہ تھا سورة فاتحہ پر اور اس کا شہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا کیا ملتی ہے سزا ظالم شہر کو اور کیا ملا انجام ہندو عورت کو تو آئیے آج سناتے ہیں آپ کو یہ خوبصورت دل کو چھو جانے والا واقعہ امت محمد کو ملنے والا یہ خوبصورت توفہ سورة فاتحہ ہے عرب کے قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی اس عورت کا پورا خاندان شام شہر میں آباد تھا یہ عورت شادی شدہ تھی اس کا شہر بہت بڑا تاجر تھا ایک کاروباری انسان تھا وہ ہندو عورت اپنے شہر کا کام میں ہاتھ بٹاتی تھی اس نے کہیں سے سنا کہ ملک عرب یعنی مکہ میں اللہ کے آخری نبی جو اللہ کے محبوب نبی ہیں ان پر ایک صورت مبارک نازل ہوئی ہے جس کا نام ہے سورة فاتحہ اور اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے جس پر بھی اس کو پڑھ کر پھونکا جاتا ہے وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی بے شمار برکات ہیں بات صرف عقیدے کی ہے اللہ تعالیٰ جس کے دل میں ایمان کی روشنی ڈالنا چاہتا ہے ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اندازہ آپ سب کو ہے ہی اب اس عورت نے کسی سے سورة فاتحہ سیکھ لی اور جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے تو جب جب وہ سورة فاتحہ پڑتی اللہ اس کے بگڑے کاموں کو سوار دیتا ایک دن اسے یقین آگیا کہ ضرور سورة فاتحہ میں کوئی جادو ہے کیونکہ اس کے بیٹے کو خطرناک زہریلے بچوں نے کٹ لیا تھا وہ کھیل رہا تھا بڑے بڑے طبیبوں اور حکیموں کو بلوایا گیا لیکن سب نے یہ کہہ کر جان چڑھوا لی کہ یہ بہت زہریلہ ڈنگ تھا اس لئے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ دنوں کا مہمان ہے تمہارا یہ بچہ اور ماں کا رو رو کر برا حال ہو رہا تھا اور جو شوہر تھا وہ اپنے خدا اور معبودوں کی عبادت کر رہا تھا ان سے مدد مانگ رہا تھا لیکن کوئی حل نہیں نکر رہا تھا تو اس عورت کو خیال آیا کہ سورة فاتحہ میں ہر بیماری کی شفاہ ہے کیا میں اس کو پڑھ کر اپنے بچے پر دھم کر دوں تو کیا میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے گا چونکہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کو اسلام کی طرف لانا تھا اس کے دل میں ایمان کو اور مضبوط کرنا تھا تو اس کی زبان میں تاثیر دے دی جب اس نے سورة فاتحہ پڑھ کر اپنے بچے کو دھم کیا تو اس کا بچہ ایک دم اٹھ کر بیٹھ گیا اب اس نے پانی پر دھم کر کے وہ پانی اپنے بچے کو پلایا تو وہ اٹھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے اسے کبھی کسی بچوں نے کاتا ہی نہیں اور اٹھ کر کھیلنے لگا اس کا شہر بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا اور کہا کہ کسی طبیب کسی حکیم نے اس کو ٹھیک نہیں کیا تم نے اسے کیسے ٹھیک کر لیا تم نے ایسا کیا عمل کیا کون سا منتر پڑھ کر پھونکا جو یہ ٹھیک ہو گیا اس نے کہا منتر تو کوئی نہیں ہاں البتہ ایک صورت ہے جو پڑھ کر کسی بھی بیمار پر پھونکی جائے تو شفاہ ہو جاتی ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دھم کیا اور پانی پلایا تو دیکھو کیسے یہ اٹھ کھڑا ہوا یہاں اس کا شہر خوش ہونے کے بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تو کیا جادو ٹونے کرنے لگ گئی ہے تو کیا یہ پڑھ پڑھ کر پھونک رہی ہے ہمارے بچے پر وہ عورت کہنے لگی کہ زندہ سلامت ہو گیا ہمارا بچہ ورنہ تو یہ ہم سے بیشنے والا تھا لیکن اس کے شہر نے نہیں سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا اس کو اسلام نام سے نفرت تھی اس کو مسلمانوں کے ہر عمل سے نفرت تھی تو جب اس کی بیوی مسلمانوں والے کام کرنے لگ گئی تو اس کو اپنی بیوی سے بھی نفرت ہونے لگی اس نے اب اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہر روز اسے مارتا پیٹتا اور اسے کہتا کہ اگر تمہاری زبان سے میں نے یہ صورت سنی یا تم نے یہ منتر پڑھ کر پھونکا تو دیکھنا میں تمہاری خال اتار دوں گا قتل کر دوں گا اب تم مجھے بلکل برداشت نہیں ہو اس شخص کو اللہ کے کلام پر بلکل یقین نہیں تھا مگر اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر اتنا یقین تھا کہ اس کا یقین جیت گیا اور اس عورت کی اللہ تعالیٰ نے کس طرح مدد کی اب جب وہ کام کے لئے باہر نہیں تو گدام کی طرف گیا گدام میں بڑے تھال اور تھیلے پڑے ہوئے تھے ان میں لال مرچ بھری ہوئی تھی وہ ان سب مرچوں کو چیک کر رہا تھا کیونکہ دوسرے ملکوں کو جانا تھا وہ نہیں مانتا تھا اللہ کو لیکن کیا اللہ کا غزب اس پر نازل نہیں ہوتا وہاں پر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو ڈنگ مارا تھا اس کے ڈنگ سے بچہ تو بچ گیا کیونکہ اس کی ماں کو یقین تھا اللہ کے کلام پر لیکن باپ کو یقین نہیں تھا وہ تو سازشیں کر رہا تھا اللہ کی ایک نیک بندی جو مسلمان ہونا چاہتی تھی اس کو اس راستے سے ہٹانا چاہتا تھا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس بچھو کو اور اس نے جب کاتا تو اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا وہ کسی سے پانی کیا مانگتا وہ تو ہل بھی نہیں پا رہا تھا اور نہ ہی بول پا رہا تھا اتنا تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر ان مرچوں کے تھال پر جا گرا ساری مرچیں اس کے ناک کان اور موں میں چلی گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا اس کی خبر جب خاندان میں پہنچی تو ایک کوہرام مچ گیا اب وہ عورت اکیلی رہ گئی شوہر اس کا مر گیا کام بالکل ختم ہو گیا وہ کاروبار میں اپنے شوہر کی مدد تو کرتی تھی لیکن اب شوہر ہی نہیں رہا فاقوں کی زندگی گزارنے لگی جب وہ عورت کرزدار ہو گئی تو بہت پریشان ہو گئی اتنی پریشانی آ گئی ہمارے گھر میں مال کی کہ اب تو کوئی سہارا بھی نہیں پھر اس کو خیال آیا سورہ فاتحہ پڑھنے کا کہ میں نے سنا ہے یہ بیماری کے ساتھ ساتھ پریشانی بھی دور کرتی ہے اور مال میں خیر و برکت بھی لے کر آتی ہے میں اس کو پڑھوں یقین سے تو ہو سکتا ہے میری مدد ہو جائے جب اس نے سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا تو وہ روز پڑھتی تھی چلتے پھرتے ہر کام کرتے وہ سورہ فاتحہ پڑھتی ترجمے کے ساتھ اور اتنے یقین کے ساتھ پڑھتی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاوں کو ان کے بعد اس کو ایک خوشخبری ملی اس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا یہ وہی دوست تھا جس نے مرچے منگوائی تھی جب اسے خبر ملی کہ اس کا دوست فوت ہو گیا ہے تو وہ دیکھنے آیا کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے جب خبر ملی کہ اس کے دوست کی بیوہ اتنی پریشانی میں زندگی گزار رہی ہے وہ اس عورت کے پاس آیا اور کہا کہ آپ فکر مت کریں وہ میرا بھائی تھا میں آپ کی مدد کروں گا جو پریشانیاں ہیں تنگی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی اس نے اس کا سہارا بن کر پورا کاروبار سنبھال لیا اور جیسی زندگی وہ پہلے گزار رہی تھی ویسی ہی ہو گئی اس کے شوہر کے دوست نے اس کو ایک بار سورہ فاتح پڑھتے ہوئے سن لیا تو اس نے پوچھا کہ آپ کیا پڑھ رہی ہیں کیا یہ کوئی منطر ہے جس سے بہت فائدہ ہوتا ہے تو مجھے بھی سکھا دیں تو وہ کہنے لگی یہ کوئی منطر نہیں ہے یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے جو ان کے پیغمبر پر نازل ہوئی اس میں ایک سورت ہے سورہ فاتح اس پر مجھے بہت یقین ہے کسی سے میں نے سیکھ لی تھی اب میں چلتے پھرتے اس کو پڑھتی رہتی ہوں مجھے بہت مان ہے اس پر تو وہ کہنے لگا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی اگر اتنا مانتی ہیں اس سورت کو اگر ایک سورت میں اتنا فائدہ ہے اتنی تاثیر ہے تو وہ کہتی ہے کہ مسلمان تو میں ہونا چاہتی ہوں لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا اس نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے بلکہ میں آپ کی اس سورت پر ایمان دیکھ کر اتنا متاثر ہوا ہوں کہ میں بھی آپ کے ساتھ مسلمان ہونا چاہتا ہوں پھر ہم دونوں مل کر پورے کلام کو پڑھیں گے اس کو سیکھیں گے تو کتنا اچھا لگے گا اور اللہ بھی ہم سے کتنا خوش ہوگا اس عورت نے کہا کہ ہاں آپ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یوں وہ دونوں مسلمان ہو گئے پھر اس شخص نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں پھر ان دونوں کی شادی ہو گئی تو پورے کلام کو پڑھ کر سیکھ لیا تو اللہ پاک نے انہیں اتنا نوازا کہ ان کی پشتیں راج کرتی رہیں اور پورا خاندان اب مسلمان ہو چکا تھا سبحان اللہ یہ ہے وہ عقیدت جس کی وجہ سے ہندو عورتیں مسلمان ہو گئیں اللہ اپنے بندوں کو ایمان کی طرف لے کر آتا ہے تو ہم سب مسلمانوں کو بھی پورا عقیدہ ہونا چاہیے کلام الہی پر سورہ فاتحہ کی کتنی فضیلتیں ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں اپنی بگڑی بنائیے اور سورہ فاتحہ کا ذکر کیجئے آج کی اس ویڈیو میں تھابہ سے اتنا ہی مزید ایسی ہی اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کر لیں شکریہ